بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوس ناخبر کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سندھ میں دہرکی کے قریب دو ٹرینز میں خوفناک تصادم ہوا چھتی سفرہ جان بھاگ ہو گئے سو مسافر زخمی ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو اسبطال منتقل کر دیا گیا کراچی سے سرگوتا چانے والی ملت ایکسپریس سر سید ایکسپریس سے ٹکرا گئی پاک فوج رینجرز اور سیول انتظامیہ کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے سرگوتا چانے والی ملت ایکسپریس سر سید ایکسپریس سے ٹکرا گئی چھتی سفرہ جان بھاگ سو مسافر زخمی ہوئے لاشیں اور زخمی اسبطال منتقل کر دیا گئے سندھ میں دہرکی کے قریب دو ٹرینز میں خوفناک تصادم ہوا چھتی سفرہ جان بھاگ سو مسافر زخمی ہوئے ہیں لاشیں اور زخمی اسبطال منتقل کر دیا گئے کراچی سے سرگوتا چانے والی ملت ایکسپریس سر سید ایکسپریس سے ٹکرا گئی سندھ میں ڈہر کی کے قریب دو ٹویڈوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے چھتیس افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جامحہ کھو چکے ہیں سو مسافر زخمی ہیں لاشیاں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں کراچی سے سرگودہ جانے والی ملت ایکسپیکس سرسید ایکسپیکس سے ٹکرا گئی پاک فوجز رینجرز اور سیول انتظامے کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں جس کے مناثر آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ کچھ تیر قبل کے مناثر ہیں سندھ میں ڈہر کی کے قریب دو ٹویڈوں میں خوفناک تصادم ہوا رہیمیار خان ٹویڈوں حاصل کے زخمیوں کو شیخ زیدہ اسپتال منتقل کرنے کا صدق ناجاری ہے شیخ زیدہ اسپتال میں امدنسی نافذ کر دی گئی اسپتال میں اکرتی زخمی منتقل ہوئے ہیں شیخ زیدہ اسپتال میں تیرہ مرد پندرہ خواتین اور دو زخمی بچے منتقل ہو چکے ہیں چار ماہ کا بچہ خالد بن ولی زخموں کتاب نال آتے ہوئے جامحق بھی ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں افسوسنا خبر سے مطالق ٹوین حاصل کے زخمیوں کو شیخ زیدہ اسپتال منتقل کرنے کا صدق جاری ہے شیخ زیدہ اسپتال میں امدنسی نافذ کر دی گئی ہے اسپتال میں اکرتی زخمی منتقل ہوئے ہیں شیخ زیدہ اسپتال میں تیرہ مرد پندرہ خواتین اور دو زخمی بچے لائے گئے ہیں چار ماہ کا بچہ جس کا نام خالد بن ولی زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جامحق ہو چکے ہیں اس حوالے سے ڈریکٹر امدنسی ڈاکٹر آسف شاہ کا کیا کہنا ہے ہمیں آئیاب کو سنواتے ہیں ہم لیکم ابھی تک جوہنا اس ٹین حاصل میں اکتیس مریض جوہنا وہ ریسیو ہو چکے ہیں جن میں سے ایک جوہنا بچہ جوہنا وہ ریسیو ڈیٹ تھا خالد بن ولیز کراچی سے اس کا تعلق تھا چار ماہ کا بچہ تھا اس کے لئے میں ہم نے ساری جتنی ہماری ٹیمز ہیں سرجیکل کی ٹیم ہے نیورو سرجری کی آرثوپیڈک کی بچوں کی سرجری کی سب کے سپیشلس ڈاکٹر اور ڈبل ڈبل عملے کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سب کو پابند کر دیا ہم نے سارے عملے کی اتداد پیرہ میڈیکل کی اتداد ہر ایک کی بڑھا دی گئی تاکہ کسی مریض کے اٹنڈنٹ کو خود جا کے میڈیسن نہ لانے پڑے خود ایکسرے نہ کرانے پڑے ہمارا ایک بندہ ان کے ساتھ ہے جو ان کے سارے کام ان کو وہ کرائے گا ان کو کھانے پینے کے شیعہ اور ہر چیز بھی ساتھ مہیا کی جاری ہیں دوسرے جانب ڈپٹی کمیسٹر رحیم یار خان کا ڈاکٹر خورم شہسات کا شیخ زیدہ سبتال کا دورہ ٹرین حادثے کے زخمیوں کی آیادت کی اور ان کی پرینسپل شیخ زیدہ میڈیکل کالیج پرفیسر ڈاکٹر تاریخ احمد بھی ہمراہ تھے ڈائریکٹ این امرجنسی ڈاکٹر آسف شاہ کی بریفنگ شیخ زیدہ سبتال اور ٹی ایچ کیو سادقاباد میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اس موقع پر ڈپٹی کمیسٹر نے روحی سے خصوصی گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے اس کا تو ہم نے امرجنسی نافذ کر دی تھی ٹی ایچ کیو آسپٹل اور شیخ زیدہ آسپٹل میں تو پیشنٹس رہے ہیں انجرڈ پیشنٹس وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس وقت ٹی ایچ کیو آسپٹل سادقاباد میں تیرہ پیشنٹس ہم نے ریسیب کیے ہیں اور شیخ زیدہ میں ہم نے 34 پیشنٹس ریسیب کی ہیں ایک بچہ ہے جو آنفورچنٹلی ریسیب ڈیڈ ہوا ہے تو ہمارے تمام ڈاکٹرز جو ہیں جو آن کال ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی یونٹس کے ہمارے ڈاکٹرز سے آرتوپیٹکس کے سرجری اس کے علاوہ فیزیشنز ہیں ہمارے تو یہ تمام یہاں پر موجود ہیں اس وقت ہماری جو سرجریز انیشل جو ہم ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جن کو ایوٹی میں جا رہے ہیں پیشنٹ جن کے سرجریز کی ضرورت ہیں جو فریکچرز کی پیشنٹس ہیں تو ان کو ہمارے پر ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک ایمرجنسی کاؤنٹر بھی بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کی انفورمیشن کے لیے جو ہیں ہم جو انفورمیشن ہے وہ پروائیٹ کریں جو ان کے لوائکین ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ہم کھانے کا انظام بھی کر رہے ہیں اس سے انظامی طور پر بھی کام اور بھی ایسے ہیں جو ہسپیٹرن طبیعی انداد کے علاوہ ٹرینیں کھڑی ہیں رہیمیاخ خان کی دیسٹر کے حدود میں اس میں لیاکت پور خان پور رہیمیاخ خان ساتھ کا بار تو وہاں پر ٹرینوں کے حوالے سے انظامات کی جا رہے ہیں تاکہ جو مسافر گرمی کی وجہ سے پریشان ہے ان کو کیا سلیہ دی جائے ہمارے تین تحصیلوں میں تین سٹیشنز ہیں جو سٹینڈڈ ہیں جو ان ویٹنگ ہیں نیچلی یہ ٹریک کلیر ہوگا تو وہ ٹرینیں جائیں گی ایک رحمان بابا ایکسپریس ہے عوامی ایکسپریس ہے اور ایک ساتھ کا بعد میں جو ٹرین ہے وہاں پر ہمارے جو کنسرن سیسٹمی کمیشنز ہیں وہ وہاں لوگوں کو کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں بچے اگر ہیں ان کو دودھ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹرانسپورٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اگر وہاں پر جو لوگ اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے اور مسافر جو ہیں وہ آرٹرنیٹ روڈ روٹ یوز کرنا چاہیں تو اس کی بھی ارینجمنٹ سم کر رہے ہیں ڈیر کی ٹرین ہانسے کے مزید تین زخمی ٹی ایش کیو سادکہ آباد لائے گئے ہیں زخمیوں کی تعداد دس ہو گئی ہے تین زخمیوں کو شیخ زیادہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ملک جعوید انور سے جو اس وقت ٹی ایش کیو اسپتال میں موجود ہیں ملک جعوید تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ ہی جے گا سیزن ریتی ٹرین ہاسے کے بعد سادکہ آباد ٹی ایش کیو میں بھی ایم ایڈین سین آفوس کر دی گئے ہیں ریس کیو کی جانب سے دس افراد زخمیوں کو یہاں پر لائے گیا ہے کتنے کو ریفر کر دے گئے ہیں ایم ایس سادکہ آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا ٹوٹل کتنے یہاں پر زخمی لائے گئے ہیں اور کتنوں کو یہاں سے ریفر کر دیا گیا ہے اور کیا انتظامات کیا بارے میں جا کہنا چاہیے ہیں ٹوٹل ادھر گیارہ کے ایک پیشنٹ لے کے آئے گئے ہیں ایک جو ہے اس میں مائنر انجرڈ تھا باقی جو ہیں وہ کریٹیکلی ایل تھے اور سیویرلی انجرڈ تھے ان کا ادھر سیول ہاسپٹل میں ہمارے ماہر سرجن اور ہڈی جوٹوڑ ڈاکٹر رشید صاحب ڈاکٹر ناصر صاحب اور ڈاکٹر راو ندین صاحب نے ان کے جو ہے وہ بہت اچھی طرح ٹوٹمنٹ کی ہے اور ان پیشنٹ میں سے تین کو ہم نے جو ہے وہ ریفر کر دیا ہے باقی جو ہے وہ ان کی ٹوٹمنٹ ادھر ہی جاری ہے میڈیسن ادھر اویلیبل ہے اور ادھر ہم ڈی سی صاحب سیو صاحب اور اے سی صاحب کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور ان کی سپرویزن میں جو کام کر رہے ہیں ابھی ڈی سی صاحب بھی تر تشریف لائے تھے انہوں نے آکے ہمارے حوصلے جو ہے وہ بہت بلند کی ہیں اب ہم ایک نئے عظم کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹس کی کیر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشہ ہیں جبکو تمام دور تحصیل ذلعہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کام کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ڈیپک کمیشنر ہمیہ کھان نے بھی ویزر کیا ہے یہاں پر میں بتاتا چلوں گے گیارہ فراد کو تفشیشناک حالت میں یہاں پر لائے گیا ہے جس میں سے تین فراد کو زیادہ تفشیشناک کی حالت تھی ان کو شیخ زیادہ ہمیہ کان ریفر کر دیا گیا ہے تمام طرح ڈاکٹر جو رات کی نائٹ کی جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ایمیرجنسی نافذ کر دی گیا ہے ساتھ کا بات یہ تمام شراغ کو سکورٹی کی جانی سے ہو دیا گیا ہے سندھ میں ٹوین حادثے کے بعد پشاورٹ سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپیکس رحمان خان ریل ویسٹیشن پر رکی ہوئی ہے اسی پر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے بیورو چیف آسم صدیق حادثے کے بعد رحمان بابا ایکسپیکس جو پشاورٹ سے کراچی جاری تھی وہ رحمان خان سریشن پر رکی گئی ہے اسسسٹن کمیشنر رحمان خان عزمان چودری یہاں پر پہنچی ہوئے ہیں مسافروں کو ان کو ریلیف دیا جارہا ہے گرمی کا موسم ہے تھنڈا پانی دیا جارہا ہے اس کے علاوہ سیور سوسائٹیز کے نمائندوں کے ساتھ مل کر ذلی انتظامیہ کھانے کا بھی بندوبست کر رہی ہے تاکہ جو مسافر یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ان کو یہاں پر کسی قسم کی کمشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ نہایت ایک تو دکی کھڑی ہے جس میں ہمارا آپ کو پتا ہے ایک ناگہانی ہم پر پہنچی تو اس میں ہم نے یہاں پر پہنچے اور آ کر دیکھا ہے کہ لوگوں کو کیا ضروریات زندگی جو چاہیے ہیں جس میں پانی کی سہولت ہے ان کے لئے ان کو کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی قریب قریب کے علاقوں میں لوگ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم بس سروس کا بھی انتظام کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کو یہاں سے لے کر ان کے گھروں تک دعب کرے گی میں یہاں پہ داد دوں گا رحیمیر خان کے لوگوں کی جذبہ کی اور ان کی مہمان نوازی کی کہ وہ ان کو اپنے مہمان سمجھ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے کسی بھی قسم کی ضرورت ہے وہ ہم یہاں پہ پوری کریں گے یہاں پہ لوگوں کو کھانا پروائیڈ کر دیا گیا ہے بچوں کے لئے دودھ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور پانی کا انتظام لوگوں کے لئے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جوسز ہیں جو لوگ اگر کچھ پینا چاہتے ہیں وہ پی رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ لوکل سہی آپ کا بہت شکریٹ کیا سر سید اور ملت ایکسپریس کے درمیان خوفناک تسادم ہوا ریلوے ملتان دویین نے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا اور ہیلپ ڈیسک سے مسافروں کے علاوہ حقین حادثے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تب صلاح جانیں گے گوہر احمان سے گوہر احمان کہیے گا ہیلپ ڈیسک بنا دیا گیا ہے کیا نمبر ہے اس ہیلپ ڈیسک کا بلکل پاکستان ریلوے سکھر ڈیویزن میں آج ایک افسوس تاک واقعہ پیش آیا ہے جس میں سید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کے درمیان تسادم ہوا ہے اس تسادم کے نتیجے میں تیس سے زائد جو مسافر ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں ابھی تک جو مین لائن ہے اسے بہان نہیں کیا جاسکا ہے جس کے باعث جو پاکستان بھر میں جو ٹرین اپریشن ہے خاص طور پر اگر بات کی جائیں ملتان سمیت جنوب پنجاب سے جو اندرونے سیند کے لئے ٹرینیں جایا کرتی تھی وہ ٹرین اپریشن خاصا متاثر ہوا ہے جو ٹرینیں ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہونے کا خرشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے ملتان ڈیویزن کی جانب سے خاص طور پر مسافروں کی رہنمائی کے لئے ہیلپ لیکس ٹائم کر دیا گیا ہے میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ ہیلپ لیکس ہے جو قائم کیا گیا ہے ریلوے انتظامی کی دانوں سے اور تقریباً پانچ کے قریب جو نمبر ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں جہاں پر جو مسافروں کے لوائکین ہیں انہیں حادثے کے حوالے سے ٹرین اپریشن کے حوالے سے بتایا بھی جا رہا ہے یہاں پر ریلوے حکام ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہی سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کہ اب تک کتنی ٹرینیں متاثر ہو چکی ہیں اور خاص طور پر جو مسافر یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کتنے جو ٹرینوں کے ٹکٹس ہیں انہیں ریفنڈ کے حوالے سے کیا پالیسی آئے بتائیے گا ابھی فی الحال جو سیونٹین اب ملہ تیکس پر حاصل سے کا شکار ہوئی ہے اس کا ہم فل ریفنڈ دے رہے ہیں جو بھی مسافر آتا ہے اسے بھیجتے ہیں ریزرویشن آئے گا ریفنڈ لیتا ہے باقی جو بھی پیچھے سے ٹرین لیٹس آئیں گی انہیں ہم فل ریفنڈ مسافروں کو دے دیا جائے گا دوسرا ہم نے یہ نمبر دیلے انتظامیہ نے دیا ہے اس نمبر پہ جو انتظامیہ نے کانٹیکٹ کریں گے مسافر ہمارے افیس ران جائے وقوع پہ پہ پہنچ چکے ہیں اب وہ جیسے ہمارے پر اطلاعات آئیں گے ویسے ویسے ہم مسافروں کو بتاتے جائیں گے آج بلکل جو ٹرینے چھ گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں ان کے جو ٹکٹس ہیں وہ ریفنڈ کیے جا رہے ہیں اب تک جو ملت ایکسر جو حادثے کا شکار ہوئی ہے اس نے بھی ملتان آنا تھا اس کے بعد مسافروں نے یہاں سے روانہ ہونا تھا اس کے جو ٹکٹس ہیں انہیں ریفنڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ترجمان ریلوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہی ریفنڈ بھی کیا جا رہا ہے گوھر آپ کا بہت شکریہ پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کیا ہوگا روحی نے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے مطالق اہم عداد و شمار حاصل کر لیے پنجاب کا آئندہ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں موجودہ مالی سال کی نشفت ایک خرب کا اضافہ ہوگا نئے مالی سال دوہزار اکیس وعیس کے ترقیاتی بجٹ کا حجم مجموعی طور پر پانچ خرب مختص کرنے کی تجویز ہے اسی پر بات کریں گے علی رامے سے علی رامے اس مطالق اپ ڈیٹ کیجئے گا نئے مالی سال دوہزار اکیس وعیس کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں اور پنجاب حکومت نے اپنے پہلا جو نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا ایک ڈرافٹ ہے وہ تیار کر دیا اور اس کو اب حکمی شکل دینے کے لیے اوانہ مزیر علاق کو بھی پیش کر دیا گیا ہے اب اس ڈرافٹ کے مطابق پنجاب کے آئندہ مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پانچ خرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے اب اگر دیکھا جائے تو مجودہ مالی سال کے نسبت مجودہ مالی سال میں جو ان کا ترمیم شدہ بجٹ ہے پنجاب حکومت کا جس کو ریوائز کیا گیا تھا وہ چار سو عرب ہے یعنی کہ چار خرب ہے اس میں ایک خرب کا مزیر اضافہ کر دوے پنجاب نے آئندہ مالی سال کا بجٹ جائے وہ پانچ خرب مختص کرنے کی تجویز دی ہے اب اس میں جو بجٹ پر نئے مالی سال کا تیار کیا جائے اس میں ترجیحات پنجاب حکومت کی کیا ہوں گی تو اس پر جو ہمارے پاس جو تفصیلات اس کے مطابق سوشل سیکٹر کے اوپر پنجاب حکومت دو خرب سے زائد کا بجٹ جائے وہ خرچ کرے گی اور انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے اوپر ایک خرب انیس ار اوپے کا بجٹ جائے وہ خرچ کیا جائے گا اور پروڈکشن سیکٹر کے اوپر اگامن ار اوپے کا بجٹ جائے وہ خرچ کرنے کی تجویز وہ حکومت پنجاب کو پیش کی گئی ہیں محکمہ پینڈی بورڈ کی طرح سے اب اس میں پبلک پرائیوٹ پارنیشن کے تحصے پچیس ار اوپے کا فنڈ جو استعمال کرنے کی تجاویز ہیں اور ادر ڈیویلمنٹ اور بلوک ایلوکیشن کے نام سے ایک سو انیس ار اوپے کا بجٹ جو ہے وہ رکھنے کے حوالے سے خاص اوپے یہ سپارشات تیار کی گئی ایک خرب کا بجٹ جو ہے وہ بلوک ایلوکیشن کے نام سے اور ادر ڈیویلمنٹ پروگرام کے نام سے رکھا جائے گا کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام اور سپیشل پروگرام کے لیے تیس ار اوپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے کی تجاویز جو ہے وہ دی گئی اور اس کے علاوہ اگر محکموں کے متعلق بات کی جائے تو سکول ایڈوکیشن کے لیے چوتیس ار اوپے کا بجٹ ہائر ایڈوکیشن کے لیے چوتہ ار اوپے کا بجٹ اور ہیلتھ کے لیے ایک ار اوپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے کی تجویز ہے اور اس کے ساتھ آربنڈ ایویلمنٹ، ایری کلچر اور دیگر جو شعباجات ہیں ان کے لیے بھی بجڈ میں مزید پانچ فیصد جو ہے وہ اضافہ کرنے کی تجاویز جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں اب یہ پانچ کرب روپے کا بجڈ جو ہے اس میں ایک سو ناسی روپے کا بجڈ وہ صرف روہ مالی سال کے جاری منصوباجات پر خرچ کیا جائیں گے جبکہ ایک کرب بیالی سی روپے کے فنڈ وہ نئے منصوباجات پر خرچ کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ پیش گئے گئے ایوان وزیراعلا کو تو یہ وہ بجڈ کا جو ایک حتمی مجموعی طور پر جو ڈراف تیار کیا گیا ہے جو کہ ایوان وزیراعلا کی مجموعی طور پر اب اس کو بجڈ میں شامل کیا جائے گا اور پنجاب اسمبلی سے پروبر کے بعد یہ حتمی بجڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب یہ پانچ کرب روپے کا بجڈ علی رامے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی ملتان میں دو مہینے بیس دن بعد پنجاب بھر کے نیجی اور سرکاری سکول کھل گئے ہیں طلبہ پچاس فیصل حادرے کے ساتھ سکول میں موجود ہیں اسی پر مزید بات کریں گے علشبہ حصیف سے علشبہ بتائیے گا بچوں کا اج پہلا دن کیسا رہا جی بالکل اٹھارہ مارچ کے بعد جو ہے آج پنجاب بھر میں نیجی اور سرکاری سکول کھول دیے گئے ہیں 50% بچے آج اور 50% بچے کل آئیں گے اس وقت میں گورنمنٹ سمرہ پبلک ہائی سکول میں موجود ہوں کلاس روم میں یہاں بچے پڑھائی بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے ان کا کیسا گزر رہا ہے اور اتنے ماں بات سکول آ کر کیسا لگ رہا ہے جی بتاؤ آج ہمارے سکول کھول ہے اور سکول آگیا ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمارے جس طرح کہ ہمارے امتحانات بھی ہیں اور ہمارے سرم میں امتحانات کی تیاری بھی کروا رہے ہیں جی بلکل کلاس نائنٹ میں موجود ہوں کیونکہ ان کے آگے ووٹ کے ایکزامز ہونے ہیں تو ان کی پرپریشن جاری ہے اگر ایکزامز کی بات کی جائے تو ففت اور ایٹھ کلاس کے بھی ایکزامز ہوں گے بچے بھرپور تیاری کر رہے ہیں علی شباب کا شکریہ پنجاب بھر کی طرح علی پور میں بھی تمام سکول آسو پیس کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی حسن علی حسن بتائیے گا بلکل پنجاب بھر کی طرح علی پور میں بھی تمام سکول کھول دیے گئے ہیں اور یہاں پر مکمل ایس او پیس سنی ٹیزر کا اور ماس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بچوں کو سماجی فاصلہ بھی رکھایا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں کی تعداد ففٹی پرسنٹ جیسے حکومت نے بتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اس نے میرے ساتھ ایک سکول کے پرنسپر موجود ہے اس حوالے سے میں جان لیتا ہوں کہ انہوں نے سکول میں کیا کیا انظامات کیے ہوئے ہیں جی بتائیے گا آپ نے کیا کیا انظامات کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ کہ پنجاب بھر میں آج پہلا دن ہے سکول کھولے ہوئے ہم نے بچوں کو میسیجز کر دیے تھے کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق ففٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس نے آنا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے تمام بچوں کا ایس اوپیز کے حوالے سے مکمل خیال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی بچوں کو سینٹائزرز اور ماسک کے لیے کہا گیا تو الحمدللہ تمام بچے اساتذہ کرام اور بچے سارے ماسک پہن کر آتے ہیں اور الحمدللہ دیکھا گیا ہے آپ نے یہ ہمارے اخباری نمیندوں نے بھی دیکھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تمام بچے ماسک میں اور اسی حوالے سے تمام ایس اوپیز پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بچوں کے ایکزیمز رہ گئے تھے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے تو اس کی ہم بھر پور تاہید کرتے ہیں اور انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں بچوں کو بھی ہو رہیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کرونا ویرس کے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی دارے آج سے کھول دیے گئے ہیں تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ رانہ پرویز اختر موجود ہیں پرویز مزاری کا مزید کرونا ویرس کے بحث پچاس فیصد حاضری سے آج سے تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی سکول رنگپور میں جہاں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہو چکی ہیں سکول انتظامی کی طرف سے بچوں کو ماسک سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کا استعمال کروایا جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں پہ کلاس روم میں بچے بھی موجود ہیں بتائیے گا کہ دیڑھ ماہ کے بعد تعلیمی سرگرمیاں جاری ہوئے ہیں آپ گھر پر کیا کرتے رہے ہیں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں ہم گھر پر تعلیم بھی حاصل کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیلتے بھی رہے ہیں آج ہم سکول آئے ہیں ہم سکول کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا ہے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے سکول کھولے ہیں سکول کھولتے ہی ہم اپنے ٹیچر سے ملے ہیں اور اپنے دوستوں سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم گھر پر کھیلتے بھی رہے ہیں کچھ دکھائی دے رہے ہیں رانا پرویز آپ کا بہت شکریہ کب آپ کو بتائیں بجلی چوالیس پیسے فی یونٹ سستی اور نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا قیمتوں میں کمی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں اپریل میں فیٹ آئے کی قیمتوں میں کمی سے سارفین کو چار ارب چالیس کروڑوپے کا ریلیف ملے گا بجلی چوالیس پیسے فی یونٹ سستی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا قیمتوں میں کمی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں اپریل کے لیے دی گئی قیمتوں میں کمی سے سارفین کو چار ارب چالیس کروڑوپے کا ریلیف ملے گا قیمتوں میں کمی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں اپریل میں دی جائے گی اور قیمتوں میں کمی سے سارفین کو چار ارب چالیس کروڑوپے کا ریلیف ملے گا اسی پر بات کریں گے اویس کی آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اپ ڈیٹ کیجئے گا اویس سے خالباً رابطہ منکتہ ہو گئے آپ کو بتائیں کہ بسلی جوال اس پیسے وی یونٹ سفین اپرانے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا قیمتوں میں کمی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں اپریل میں کی جائے گی رابطہ بحال ہوا اویس کی آنی سے اویس اس مطالق اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ کمی ہوئی ہے جو کہ بلکل آٹھے میں نمک کے برابر ہیں اور اس سے چار ارب چالیس کرو روپے کا جو ہے ریلیف سارفین کو ملے گا اور جو سی پی پی کی درخواستی اگر اس پر اگر یہ عمل ہوتا تو اس پر ساڑے آٹھ ارب کا ریلیف جو ہے وہ پاس آن ہوتا لیکن اب ساڑے آٹھ ارب کی بجائے صرف چار ارب چالیس کرو روپے کا ریلیف جو ہے وہ سارفین کو منتقل ہوگا اور اس میں جو سماعت ویزی دو دن کو اس میں ایتھارٹی نے جو ہے تمام تر چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد چوالیس پیسے ٹیونٹ کا جو ہے وہ پاس آن کیا گیا اس کا نوٹوپیشن جاری کیا گیا ہے لائف لین سارفین اور کیا الیکٹرک کے علاوہ دس پر چیندر کمپیو کے سارفین پر جو ہے اس کمی کا اطلاق ہوگا آئندہ بلوں میں اب ایسا آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیوٹ کر رہے تھے